اسلام علیکم پیارے بیوز امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و قرم سے سب لوگ خیر اللہ فیصلہ اللہ خلاف صاحب کا اپنی زمان میں رکھے رب اللہ صدود رکھے لیس کے حلالی سے نوازی احمد سمیت دوام عمد مسلمہ کا خاتم اللہ پاک امام پہ فرمائے آمین سمائے جی بیوز آج میں ایک بار پھر سے مایہ بنانے کا نیا آسان طریقہ بتاؤں گی کچھ میرے بیوز ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹس میں یہ بتایا کہ ہمیں پتا ہی نہیں مایہ ہوتی کا چیز ہے آج اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور مایہ سے ریلیٹیڈ بہت سارے میرے کمنٹس میں سوالات آئے تھے ان کا بھی آنسر دوں گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت سائدہ ہوگا بیوز پہلے بھی میں آپ کے لیے دو ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے بہت اسے پسند کیا کچھ لوگوں نے بہت سوالات کیے اس لیے میں نے کہا کہ ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آؤں اس میں بہت زیادہ سوالوں کے جواب ہی ملیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے کپڑوں پہ مایہ لگانے کا طریقہ دوبارہ بتاؤں گی ڈاک کپڑوں پہ بھی ہلکے کپڑوں پہ بھی امید کرتی ہوں یہ جو نئی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فورد ثابت ہوگی جی ویڈیو آپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو بچے آفیس جاتے ہیں ان کی شرٹس پہ ہمایہ لگانے کا طریقہ کہ سارا دن وہ کمفرٹیبل بھی رہیں اور کپڑا جو ہے کھڑا کھڑا اور خوبصورت لگے آفیس کے لیے تو ہمیں اچھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہی ہے یہ آفیس کے کپڑوں کے لیے بھی آم اور بھی بزنس والے جو بزنس مین ہیں ان کی کپڑوں بھی لگایا جاتا ہے کسی ایون پر جانا ہے ہم نے وہ بھی اس پہ بھی استعمال ہوگا اس سے کپڑے کی شان دگری ہو جاتی ہے اور کپڑے کی لائف بھڑ جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں مایہ کہتے کسی ہیں یا کلف میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورس میرے وہ ویورس جو میری ویڈیو میں جنہوں نے سوال کیا تھا کمینٹس میں کہ ہمیں مایہ کا پتہ نہیں یہ دیکھ لیں یہ مایہ ہے تو یہ اچھے سے دیکھ رہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں میں ایک سوٹ پہ میں یہ ہے چمچ جسے ہم رائس کھاتے ہیں یعنی کہ کھانا کھانے والا یہ چمچ ہے میں ایک سوٹ پہ دو چمچ لگاتی ہوں اس موسم میں اگر آپ زیادہ لگانا چاہتے ہیں سردیوں میں تو آپ زیادہ بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں کم لگانا چاہتے ہیں کم بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ دو چمچ ہے نا یہ نارمل ہوتا ہے اس کے لئے زبردست کپڑا اسٹری کرنے کے بعد اس کی شائننگ میں بہت زبردست اضافات پیارا لگتا ہے کپڑا میں نے لیے ہیں یہ آٹھ کھانے کھانا کھانے والے آٹھ چمچ آٹھ چمچ میں نے کیوں لیے کیونکہ میرے پاس چار سوٹیں ایک سوٹ کے لئے میں دو چمچ استعمال کروں گا اب میں نے کرنا کیا ہے اب میں نے ایک باول میں ایک گلاس ایک سے ڈیٹھ گلاس پانی لیا ہے ابھی پانی کی کوئی پمائش نہیں ہے اندازے سے پانی لینا ہے اتنا لینا ہے کہ مایا جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہوتا ہے یہ سارا مایا یا کلف میں اس کے اندر ڈالوں گی پہلے میں نے دوسرا طرح بتایا تھا یہ بھی طریقہ بہت ایزی ہے اس لیے میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں تاکہ آپ کو فائدہ ہوں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب میں نے کرنا کیا ہے کہ میں نے ایک پہن لیا اب اس کے اندر ایک چھنی لی میں نے اس میں مایا کو چھان لگی تاکہ اس میں جو باریک سسری یا چاول کا دوانا کوئی بھی کچھرا ہے وہ سارا اس میں سے ساف ہو کے نیچے چلا جائے اب یہ دیکھیں اندازے سے میں نے اس میں ایک سے لی گلاس پانی جالا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا لیکوٹ پتلا سو جائے ہمیں اب اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم ایک سوٹ پہ کیسے مایا لگائیں گے وہ میں آپ کو بعد میں شیئر کروں گی پانی میں نے چلا جلا دیا ہے یہ دیکھے لے اب اس کو آپ نے مسلسل ہلنگ رہے اگر آپ لائیں گے نہیں تو یہ گوٹریاں بن جائیں گے پانی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اندازے سے ابھی کوئی پمائش نہیں ہے بس اس کو میں مسلسل چلا رہی ہوں جیسے اس میں کوبال آئے گا پھر میں آپ کو بتاتے ہوں دو منٹ لگے ہیں یہ دیکھیں مایا تیار ہو گیا چلا میں بانگ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر پانی اور اٹھ کر رہی ہوں بس پانی آپ نے اندازے سے ہی ڈال لیں کہ یہ پتلا سا گھول بن جائے ہمارا بس آپ نے اس کا یہ دیکھنا ہے مایا جو ہے نا زیادہ ہار بھی نہ ہو زیادہ پتلا بھی نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو چلا بانگ کرنے کے بعد بھی آپ نے تین سے چار منٹ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گوٹریاں وغیرہ سب ریموو ہو جائیں اور یہ مارا پیارا سا ملائم سا مایا بن کے تیار ہو جائے دیکھیں اب اس کو اچھی طرح میں نے اس مکس کر کو آگ چلے کی بند ہے میں نے اس میں پانی اور ڈالوں گے تین سے چار گلاس جسٹ ہمارے کے ڈلیں گے اتنا بہت پتلا کرنا ہے کہ چھلنی میں سے چھنا جائے آپ تین سے چار گلاس تک پانی ڈال سکتے ہو پکنے کے بعد پکنے سے پہلے تھوڑا پانی ڈال لیں تاکہ ہمارا چلے بھی ٹائم زیادہ گرمی میں ویسٹ نہ ہو دیکھیں ویسٹ اب یہ کپڑے میں نے ڈال لیں ٹپ میں پانی چیک کر لیں آپ جب پرفیکٹ مائے کے لئے اچھا زلٹ آپ دہنا چاہتے ہیں تو کپڑوں سے چار سے پانچ دفعہ کپڑوں کو کھنگا لیں پانی میں اتنا صاف پانی ہے نا ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ مائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بنایا میں نے ایک چند تیار کر لیا ہے اب میں اس کو ہاف یہ ان دو سوٹوں میں ڈال دوں گی ٹھیک ہو گیا تو ہاف میں دو کالے سوٹوں پہ لگانا بتاؤں گی اب ان کو ہم نے اچھے سے ٹاوس کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی مائے لگائیں شٹ کو کالر سے پکڑیں اور ایسے ٹاوس کریں پھر آپ کا مائے ایک بل لگے گا اور کہیں داگ دبے نہیں لگیں دیکھیں ویبس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ کالے کپڑے ہیں دیکھ سوٹ کال ہے ایک سوٹ ڈاگ بھی لگو ہے اس کو آپ نے چار سے پانچ دفعہ میں کھنگال چکی ہوں پانی میں اب یہ پانی بلکل صاف و شفاف ہے اب ہم نے پروسیزر بلکل پہلے جیسا ہے لیکن ایک چیز اس میں ڈالوں گی جس سے کپڑوں کی شائننگ ہوگی اور کپڑوں پہ کالے اور بلو کپڑوں پہ مزید شائننگ آئے گی اور کوئی داگ دبا نہیں پڑے گا اس طریقے کو آپ فالو کریں گے تو اب یہ جو ہے نا سٹیپ دیکھنے والا ہے بہت اہم ہے بلک اور ڈاک بلو کپڑوں کے لیے یہ ٹیپ ہے کہ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نیل ٹھیک ہے تھوڑا سا نیل ڈال دیا لگ لگ ہم جھنجٹ ہی نہیں کریں گے اس سے ہی فائدہ ہوگا کہ ایک تو اس کا کلر بہت زیادہ زبردست کھلا کھلا ہوگا اور اس میں چمک بھی آئے گی اب ہم اس میں ڈالیں گے مایا سیم پروسیز ہم جو پیٹ کریں گے یہ دیکھیں مایا میں چھان رہی ہوں اوکی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سیک تاؤس کرنا ہے یہ نیل جسٹ بلیک اور ڈاک بلو کپڑوں کے لیے ہے یہ بہت زیادہ براؤن ہو تو اسے بھی آپ کار سکیں لیکن زیادہ جو ہے نا بلو اور بلیک کے لیے ہمارا پروسیز کمپلیٹ ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا اسی طریقوں کو فالو کیجئے گا اس سے بڑا وہ کپڑے میں شائنی بھی جائے گی اور کپڑے کی لائف بھڑ جائے گی اب میں اس کو جسٹ نچوڑوں گی اور سکریں ڈال دوں گی اور پھر آپ دیکھئے گا اس پہ کوئی ڈال دبانی ہوگا آپ اس طریقے کو ضرور فالو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیسٹن ہو آپ مجھے کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ رپلائے کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے افیمان اللہ